بھارت کشیدگی میں کمی آئی لیکن جنگ کا خطرہ موجود ہے کشمیریوں پر مسالم جاری رہے تو اس کا ردعمل بھی آئے گا دی دی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی جس کا پاکستان نے جواب دیا دوسروں پر الزام سے بہتر ہے بھارت اپنا گھر درست کرے بھارت کشمیریوں کو پیلٹ گن سے اندھا کر رہا ہے تینی کمپنی کا پاکستان میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان وزیراعظم عمران خان سے ایک سی ایم ایج گروپ کے جنرل مینجر ہینسن ڈیو کی ملاقات کمپنی کا پچاس لاکھ گھروں کی سیم میں بھی دلچسپی کا اظہار وزیراعظم کا سرمایہ کاری کے اعلان کا خیر مقدم بلاول بھٹو زرداری کی ٹھویٹ سنا ہے پی ٹی آئی قومی اسیمبلی میں بحث کے بغیر ہی فائنانس بل بلڈوز کرنا چاہتی ہے فائنانس بل کا بلڈوز کیا جانا سپیکر قومی اسیمبلی کا حقیقی امتحان ہے دیکھتے ہیں سپیکر قوائد کے سلاف فرضی کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں مہگمہ ایکسائز کی چھوکن ٹیکس ٹرانسفر پیس اور ٹول ٹیکس ختم کرنے کی تجویز گاڑیوں موٹر سائیکل سے پیٹرول قیمت میں ایک روپیہ وصول کرنے کی تجویز سیار ڈی جی ایکسائز کا کہنا ہے کہ ٹیکس کے نفع سے بارہ عرب سے زائد کی رقم وصول ہو سکے گی اور ملکان میں گھرے لوں ناچاکی پر تین مختلف واقعات میں تین قواتین نے کالا پتھر بھی گیا نشتر اسپتال میں دو قواتین زندگی کی باہتی ہار گئی جو مہاہ قواتین میں 20 سالہ سادیہ 25 سالہ قومل شامل 23 سالہ سائمہ کا علاق جاری لاہور میں خواجہ سراؤں نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا خواجہ سراؤں نے الزام آئد کیا ہے کہ پولیس کے جانب سے گرفتاریوں بلا وجہ ہے اشارہ پر بھیگ مانگنے والے خواجہ سراؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہی ہیں اور احتجاج جو ہے اس وقت بھرپور طریقے سے کیا درہ مناظر بھی ہے آپ دیکھ سکھے ہیں زرین انتظامی کی جانب سے جب یہ کمات جاری ہوئے کہ اشارہ پر بھیگ مانگنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تو اس کے بعد خواجہ سراؤں کے خلاف بھی آپریشن اس وقت کیا گیا جس پر اس وقت وہ سراپائے احتجاج ہیں ملی بری cult informação ملی بری نس relaxing ملی بری� compliant ملی بيانا iek موسیقی